پیادہ رویہ اربین کے عالمی ریکارڈز عراق کے شہر کربلا اور نجف کی پیادہ رویہ اربین امام حسین کی تاریخ سن 61 حجری یعنی 1385 سال پرانی ہے اور پیادہ رویہ اربین کے یہ مراسم عراق کی مختلف اہل بیت دشمن حکومتوں کے مظالم کی وجہ سے ماضی میں خوفیہ طور پر انجام پاتے رہے ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے لیکن آج عالمی آب و تاپ کے ساتھ جاری ہے سدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پیادہ رویہ اربین دوبارہ سے 20 لاکھ زائروں کے ساتھ آغاز ہوئی اور پھر اربین کے مراسم میں دنیا بھر سے لوگوں کی شرکت کے باعث آج تک لوگوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور گزشتہ سال دو کروڑ ستر لاکھ لوگوں کی شرکت نے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے انسانی اجتماع کا ریکارڈ قائم کیا اور تقریبا ہر سال اتنے ہی لوگ یعنی دو کروڑ ستر لاکھ کے قریب لوگ اس پیادہ رویہ اربین میں شرکت کرنے آتے ہیں پیادہ رویہ اربین کے سب سے بڑے انسانی اجتماع ہونے کے علاوہ اور بھی کافی عالمی ریکارڈ ہیں جس میں دنیا کی طویل ترین ریلی کا ریکارڈ بھی اربین کی پیادہ رویہ کے پاس ہے کربلا سے نجت تک کا راستہ اسی کلومیٹر ہے جو پیادہ رویہ اربین کا معروف ترین راستہ ہے لیکن مکمل راستہ نہیں در حقیقت اس پیادہ رویہ کا اصل فاصلہ چھے سو اسی کلومیٹر دور عراق کے علاقوں سے شروع ہوتا ہے پیادہ رویہ اربین دنیا کی سب سے بڑی تعام گاہ بھی ہے کیونکہ ظاہروں کے درمیان صبح شام دوپیر کے اوقات میں تقریباً سات کروڑ افراد کا کھانا ہر سال تقسیم کیا جاتا ہے اربین کے موقع پر دنیا کے سب سے بڑے دسترخان کو کسی بھی حکومت یا عالمی اداروں کی امداد کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی بلکہ عراق کی مہمان نواز عوام اور ہمسائے ملک ایران کی عوام کے تعاون کے ساتھ دیگر ممالک کے مومنین کے توسط سے اس عالمی دسترخان کا احتمام عمل میں آتا ہے جو مکمل طور سے رضاکارانہ ہے دنیا کی سب سے بڑی نماز جماعت کا عالمی ریکارڈ بھی پیادہ رویہ اربین کے پاس ہے اربین امام حسین کے دن پیادہ رویہ اربین کے پورے راستے میں نماز جماعت کا ایک وقت میں احتمام کیا جاتا ہے اور حتی الامکان صفوں کو متصل کرنے پر خاص توجہ دی جاتی ہے لہٰذا ستر سے زیادہ ملکوں کے لوگوں پر مشتمل دسیوں لاکھ نمازیوں کی نماز جماعت قائم ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں پیادہ رویہ اربین کا ایک اور خاص ریکارڈ اس پیادہ رویہ کا انٹرنیشنل ہونا ہے شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ اس پیادہ رویہ میں صرف اراق و ایران و مشرق وستہ اور ایشیا کے شیعہ ہی شرکت نہیں کرتے بلکہ ہر سال دنیا کے ستر سے زائد ممالک سے زائرین اس پیادہ رویہ میں شرکت کرنے کے لیے اراق آتے ہیں آسٹریہ، فنلینڈ، آسٹریلیا، ڈینمارک، امریکہ، لاتینی امریکہ، برطانیہ، آجنٹینہ، کولمبیا، روز، جپان اور برعظم افریقہ کے اکثر ممالک کے لوگ اس پیادہ رویہ میں شرکت کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی انسانی اجتماع میں سب سے زیادہ رضاکارانہ، ویلنٹیرز اور فری آف کاؤز سرویسز کا ریکارڈ بھی پیادہ رویہ اربین کے پاس ہے پیادہ رویہ اربین کے مختلف راستوں میں تقریباً بیس ہزار سے زیادہ رضاکارانہ خدمات کے خیمے لگائی جاتے ہیں ان خیموں میں ظاہروں کے لیے پرخلوص میزبانی اور رضاکارانہ خدمات انجام دی جاتی ہیں جس کا واحد حدف دلوں میں عشق امام حسین کی یاد اور ذہنوں میں امام حسین کی شہادت کے مقصد کو یاد رکھنا ہے ایک اور نادر و نایاب عالمی ریکارڈ جو کسی اور انسانی اجتماع کے پاس نہیں ہے وہ یہ کہ یہ اجتماع مختلف المذاہب لوگوں کے اجتماع کا سب سے بڑا پرگرام ہے دنیا بھر کے شیعوں کے علاوہ دیگر فرقوں مذاہب کے لوگ اہل سنت، مسیحی، کلیمی، زرتشتی، بدائی، عزدی، ایک ساتھ، باہم عشق امام حسین میں اس پیادہ رویہ میں شرکت کرتے ہیں